لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ مدرخانِ محترم اور ظاہرینِ کرام اور جاجِ کرام گزشتہ سے پیوستہ بس تقریباً تھوڑی سی وقت کی حدود میں میں انشاءاللہ دو تین باتیں پریکٹیکل آپ کی خدموں میں پیش کروں ہمارا موضوع ہے حج کیوں کریں اور اس کے بعد قبلہ مولانا نے بیان کرنا ہے کہ حج کیسے کریں ایک تفصیل ہے کہ حج کیسے کریں ہم پچھلی بات جو آپ کی خدموں میں پیش کی تھی گزارش کی تھی کہ قرآن نے جو حج کو بیان کیا ہے ان آیات پر توجہ کریں کم اس کم اس کا ترجمہ اور تفسیر نمونہ کے جو نکات ہیں وہ اگر آپ ابھی سے اپنی خدمت میں رکھیں گے اور قرآن کی خدمت میں آپ جائیں گے تو آپ کے لئے بہت مفید ہوگا میں موبائل اگر آپ کے پاس ہے تو موبائل نکال لیں نوٹ کر لیں میں آیات کا ایڈرس کم اس کم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے جس کا نشان ہے سورہ بقرہ سورہ بقرہ یہ آیت قرآن کے اندر جو بیان دے رہی ہے اس کو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے لئے خود قرآن دارے خود فہم ہے سورہ بقرہ ایک سو ستانوے سورہ توبہ تیسری آیت سورہ توبہ تیسری آیت آل امران آیت نمبر نائنٹی سیون ستانوے آل امران اور سورہ حج کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون اس کے اندر کلی طور پر سورہ آل امران نائنٹی سیون اور سورہ حج ٹوئنٹی سیون یہ آیتیں کم اس کم اگر آپ انشاءاللہ ان آیات کا در ترجمہ پڑھیں گے اور دیشان صاحب نے جو نقاط تفسیرے بیان کی ہیں اس کے بعد اگر آپ تفسیر نمونہ میں جاکے اس کا ملاحظہ کریں گے تو بنیادی چیزیں جیسے پہلی آیتیں اس کے اندر تقریباً جو حج میں نہیں کرنا وہ تقریباً بیان ہوا ہے کیسے کرنے اور عمال کے اعتبار سے جو نہیں کرنا وہ بیان ہوا ہے سورہ توبہ میں مشرقین سے برعات حج کا فلسفہ ہے کہ مشرقین سے اور خدا کے دشمنوں سے تبرہ یہ حج کا فلسفہ ہے جو سورہ توبہ میں قرآن نے بیان کیا ہے اسی طریقے سے ایک اور موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ حج جو سورہ آل عمران میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حج اللہ کی جانب سے فرض عبادت ہے اللہ کو حق ہے کہ وہ حکم دے نہ دے اور اگر اللہ جو جس کو ہم حق دیتے ہیں کہ وہ ہم پر عبادت فرض کرے تو اس کی عبادت کا دائرہ کیا ہے کہاں تک بندگی ہے بندگی کیا ہے یہ اس آیت کے اندر بیان ہے جو اگر آپ اور ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے وجود میں معرفت ذہرے بڑے گی معرفت بڑے گی تو عمل کبھی بھی اپنے مقصود تک نہیں پہنچتا جب تک اس کے پشت پر صحیح معرفت نہ ہو چوتھی بات جو سورہ حج میں ہے وہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا حج امام محور ہے یہ بات بنیادی طور پر ایک لصف حالی میں ہلکے سے کہہ دوں کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم آپ لوگوں کو حج کی دعوت دیں آزان دیں حج کے لئے یا توق یہ سب آپ کے پاس آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کہہ رہا ہے یا توق تم آزان دو حج کی لوگ تمہارے پاس آئیں گے یہاں نہیں کہا قرآن نے کہ لوگ کعبے کے پاس آئیں گے مشعر کے پاس آئیں گے مینہ کے پاس آئیں گے کچھ نہیں کہا یہاں تک نہیں کہا کہ یہ سب اللہ کے پاس آئیں گے یہ بہت باریک بات ہے کہ یاتوک یعنی یہ تمہارے پاس آئیں گے یعنی پروردگار حج کو ولی اور نبی اور امام محور قرار دے رہا ہے اور یہ وہ بنیادی بات ہے کہ اگر یہ اس سفر میں سمجھ میں آ جائے گی تو ہم اور آپ ان حاجیوں میں نہیں ہوں گے کہ جو حج کرتے رہے اور امام نے اپنے احرام کو بدل کر مکہ ترک کیا سیدو شہدہ علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدلا اور لوگ حج کرتے رہے تواف کرتے رہے سب کرتے رہے چونکہ امام محوری ان کو نہیں معلوم تھا اس لئے وہ سمجھ رہے تھے یہ عبادت ضروری ہے یہ حسین ابن علی کو لبی کہنا شاید ضروری نہیں ہے تو یہ خود ایک بنیادی بات ہے جو آپ قرآن کو سمجھنی ہے کہ حج سورہ حج میں جو یہ یاتوک کا جو فلطفہ ہے یہ کیا ہے یہ آیات قرآنی ہیں اور اس کے بعد جو امام علیہ السلام نے جو پوری بیان کیا جو اپنے کتاب پڑھی ہوگی جس میں احرام کیوں پہنا اور تم نے تواف کیوں کیا تواف کی نماز کیوں پڑھی اسی طریقے سے دم دم کیوں پیا صحیح کیوں کی سارا اس کے انتہ تفصیل ہے جو امام کہنا چاہ رہے ہیں اگر امام محوری حج کا فلطفہ ہے تو اس سے متصل ہو رہا ہے امام اگر اس صحابی کو یہ برما رہے ہیں کہ احرام یوں پہننا چاہیے تواف یوں کرنا چاہیے نماز تواف یوں پڑھنی چاہیے جو فلطفہ امام بیان کر رہے ہیں اگر اس کو ہم نے محسوس کر لیا تو گھویا ہر ایک سے کہہ رہے ہیں ہر حج کرنے والے سے کہہ رہے ہیں امام وہ تو ایک میڈیا میں جس کے ذریعے سے بات پہنچ رہی ہے ورنہ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ چکر نہیں ہے خالی یہ مزدوری نہیں ہے دو لغز میں آپ کی جانت میں پیش کروں بہت سارے حجاج وہ ہیں جو صرف اور صرف مزدوری کرتے ہیں حج نہیں کرتے بدن کو تھکاتے ہیں خالی حالانکہ یہ خود عبادت ہے بدن کو تھکانا اللہ نے طلب کیا ہے یہ جو وقوفِ عرفات ہو وقوفِ مشعر ہو وقوفِ منہ ہو سخترین سخترین وقت جو ہے حاجی کے لیے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جب دو راتیں جاگہ ہوا حاجی صبح وطلوعِ آفتاب کے بعد جب سورج نکلتا ہے پاپ ہٹتی ہے شدید گرمی کے عالم میں سب کے سب مشعر سے منہ کی طرف جاتے ہیں تین سارے تین کلی میٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے لیکن پانچ پانچ چھے چھے سات سات گھنٹے لگ جاتے ہیں سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے جب مشعر سے منہ جاتے ہیں اور آدمی واقعا ہشر کا عالم ہوتا ہے خواتین بوڑے جوان سب کا حال برا ہوتا ہے کیونکہ ظاہرے گردن سے گردن ملی بھی اور لوگ یوں چپکے ہوئے اور وہ اب ان کی بد انتظامی اس میں کہیں روک دیا انہوں نے آدھے گھنٹے آپ کھڑے ہیں خالی یہ جو وقت آتا نا یہ وقت وہ انتہان کا وقت ہوتا ہے کہ یہاں سچا عاشق کون ہے یہاں رسپونس پتا چل رہا ہوتا ہے آپ کا میرا جو ڈائلاؤگ ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اب کتنا پکا ہوں اپنے عشق میں اللہ کی بارگاہ میں اور اس جیسے مشکر مراحل لیکن اگر معرفت پشت پہ نہیں ہوگی تو صرف مزدوری کر کے پلٹوں گا وہ مزدوری جو مطلوب نہیں ہے وہ بدن کا تھکانہ جو مطلوب نہیں ہے ورنہ بدن کا تھکانہ خود مطلوب ہے خدا چاہتا ہے کہ تھکو خدا چاہتا ہے پرابلم میں آؤ پچھلی طب میں میں نے اشارہ کیا تھا جیسے مرد حضرات کے لئے بھی سخت ہوتا ہے لیکن خاتون کے لئے کتنا سخت ہے کہ اشدہام کے اندر چاروں طرف سے مردوں کے درمیان میں آجا اور تواف کرے ہے عجیب بات پروردکار یہیں چاہتا ہے کہ تم عام حالات میں تو اپنے آپ کو بہت سیکیور کرتے تھے ان حالات میں سیکیور کر کے دکھاؤ خود کو میری خاطر میری خاطر دیکھوں گا میں تمہیں اب میں کتنا یاد ہوں کتنی میری خاطر تم مشکل برداشت کرنے کو تیار ہو کیونکہ وہ ریوارڈ دینا چاہ رہا ہے ریوارڈ میں روایات میں جو آیا ہے نا جو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جو حج کرتا ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے داہرہ یہ بدن تو نہیں چھوٹا ہو گیا ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نوزاد ہو گیا ہے ابھی پیدا ہوئا نیو بورن ہو گیا ہے داہرہ نیو بورن بدن کے اعتبار سے تو نہیں ہے یعنی وہ یہ کہنا جاتا جتنا ہم نے تمہیں پاکیزہ بھیجاتا دوبارہ ہم نے تمہیں ایسا ہی کر دیا لیکن وہ ہے نا جو حج کر لے یہ جو ہے نا حج کر لے نا یہ مزدوری نہ ہو بغت بلکہ کیا مہارت ہو پہلا مرحلہ میں لفظ آپ کو دے رہا ہوں پہلا مرحلہ علم ہے دوسرا مرحلہ مہارت ہے یعنی ایک knowledge اور education ہے ایک اس کی expertise ہے کسی بھی کام کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کسی بھی کام کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں آپ educate بھی ہوں expert بھی ہوں دوسرا ہنر مند ایک تو آپ مزدور نہ بنیں وہ والا جو اللہ کو مطلوب نہیں ہیں وہ والے مزدور بنیں جو اللہ کو مطلوب ہیں دوسرا کیا ہے علم کے ساتھ ساتھ expertی حاصل کریں یہ خود ایک میدان ہے جو اللہ آپ کو کچھ دن رکھے دوبارہ معاشرے میں بھیجنا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی کام کی مہارت کتنی ہے چالیس سال سے ایک کام کر رہے ہیں اب تک expert نہیں ہوں اس کے جو بھی جس field میں بھی جس field میں بھی مصروف عمل ہے آج تک expert کیوں نہیں ہوا اور یہ ایک مرحل ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا حج کو win کون کرتا ہے بیس لاکھ سے دہادہ حاجیوں میں نمبر ون حاجی کون ہے یہ task ہے آپ کا میرا یعنی first کون آتا ہے سارے حج کے اندر اور یہ مطلوب ہے باقیدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی فطرت میں بھی آگے نکلنا رکھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب سے آگے دیکھیں مجھے جیسے ایک باپ سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہے بچے کو تو تو خالق ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے جو سن رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں جو بھی ہے اس کو محفوظ کر کے اس کو practice میں لانا ہے پھر مہارت میں لانا ہے کہ مہارت میں لے کیا ہے اس کو اچھا ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ بالکل آپ خوشک متقی بن جائیں خوشک متقی بننے کے دروت نہیں ہے لوگوں کے درمیان میں رہ کے میں ایک لفظ دے رہا ہوں اس کی آپ عبادت کریں لوگوں کے درمیان میں رہ کے خود کو تنہا کریں تنہا نہ ہو جائیں مشکل نہیں ہے یہ لوگوں کے درمیان میں متقیوں کی صفات میں مولا کہنات نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں لیکن تنہا ہوتے ہیں یعنی تنہا اس معنی میں کہ لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی خدا کی طرف توجہ ہوتی ہے لوگوں کی طرف نہیں ہوتی اور یہی ہونہ رہے ہیں اتنے بڑے اجدہام کے اندر آپ اپنے آپ کو تنہا کریں لوگوں سے کاٹنا نہیں ہے ہم رہبانیت کے قائل نہیں ہیں یہ ایک آدمی کو مثلا ایک پریکٹیکل فیصلہ کرنا ہو کہ وہ خود تواف کر رہا ہے اور اس کا کوئی نا جسے وہ جانتا نہ ہو بالکل اور اس حج میں تواف میں بے ہوشک گرے اب یہ کہنے میں نے تو تواف ہی کرنا ہے پورا کیا کرنا چاہیے اس وقت اگر امکان میں ہو آپ اس کی مدد کریں نہیں میں تو تواف پورا کروں گا پھر دیکھوں گا پھر دیکھیں تواف پورا کر کے یہی ہو سکتا ہے میرا ہی امتحان لے رہا ہوں اللہ کے میرے سامنے کی دایا کسی کو اس نے اب دیکھوں میں تم کتنا تم میری طرف متوجہ ہو گئے ہو ان موقعوں پر پتا چلتا ہے کہ آپ کتنا درک کر رہے ہیں عبادت کو اور کتنا محسوس کر رہے ہیں اللہ کی بندگی کو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہ مہارت کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ تھے مہارت کر رہے ہوتے ہیں تو مہارت میں وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ پھر آپ آٹوں پہ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدرت میں آپ آٹوں پہ ہوتے ہیں یعنی پھر وہ آپ کو چلا رہا ہوتا ہے خدا اور سب سے زیادہ جو بڑا بینیفٹ خدا دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے سلوات پڑے محمد وآل محمد سب سے زیادہ جو پروردگار جو لطف کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کو مجھے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا سکھاتا ہے یہ وہ زندگی کی کی ہے کہ جو کامیابی کو اتنا تیز کر دیتی ہے کہ کامیابی جو کم زیادہ وقت میں حاصل ہونے والی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے کیا خیال ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ہنر نہیں ہے کہ انسان صحیح فیصلہ کر رہا ہو اور اس فیصلہ کرنے کے پیچھے اس کی محنت اور خدا کی طاقت ساتھ ہو یہ امپورڈنٹ نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ پروردگار کی طاقت اور میری محنت یعنی یہ وہ مزدور ہے جو مطلوب ہے کہ ایسی محنت کرو کہ میری طاقت تمہارے ساتھ ہو اور سب سے زیادہ اہم کیا ہے کہ میں تمہیں پھر پرشان نہیں ہو میں تمہیں صحیح فیصلہ کرنا سکھاؤں گا قرآن کی آیت کیا کہتی ہے تقوی الہی اختیار کرو اللہ تمہیں فرق کرنا سکھا دے گا اور تقوی کا معنی کچھ بھی نہیں ہے ایک معنی تقوی کا یہی ہے کہ آپ کے پاس علموں اور قربت الہی کے لیے عمل کرنے کی مہارت ہو مہارت وہ کیا کہتے ہیں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرے گا انسان نہ خود کو بھولائے نہ خدا کو بھولائے نہ مخلوق خدا کو بھولائے کیونکہ یہ پھر ڈائمنشن چینج ہوں گی پھر ریزرڈ نہیں آئے گا بالکل نہیں آئے گا جو آپ کرنا چاہے وہ نہیں آئے گا ظاہرے کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو خالی مہنت کرنا چاہتا ہو خالی اور ریزرڈ لینا چاہتا ہو کوئی بھی نہیں ہے فطرت کے خلاف ہے ہم نے اس ڈائریکشن میں مہنت کرنی ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ چپمنٹ ہو ابھی پتہ ہے یہ ہے حکمت جاری ہو پا رہی ہے کان کھلا ہے ہمارا اگر کان کھلا ہو تو وہ صدائیں سنیں جو اللہ سنانا چاہتا ہے آنکھیں کھلی ہو تو انسان کی آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے کیونکہ جب تواف کے درمیان میں امام زمان علیہ السلام جن کی زیارت ہماری آپ کی اصلی عرض ہوئے اس حج میں اگر آنکھ کھلی نہ ہو تو کیا دیکھ سکتا انسان ان کو کان کھولا ہی نہ ہو آپ جو ہیں سلام کر رہے ہیں حضرت کو حضرت یقینا جواب دے رہے ہیں کان میں صدا نہیں آ رہی یہ ایشو نہیں ہے آیا یہ ایشو نہیں ہے آپ سلام علیہ کا یا صاحبہ زمان کہہ رہے ہیں وہ جواب بھی دے رہے ہیں لیکن بیریئر ہے اور یہ بیریئر خود انسان انہی چیزوں سے علم حاصل کرے مہارت حاصل کرے تک جس کا نتیجہ ٹقوی الہی ہو خود بخود یہاں کھل جائے گی خود بخود یہ کان کھل جائے گا یہ ٹاسک ہے آپ کا آگے بڑھنے کا کہ جو چاہتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے یہ سب حاصل کرے ورنہ نیور انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے سن رہا ہے سمجھ رہا ہے بات کو قبول کر رہا ہے سر بھی لا رہا ہے ہاں ایسا ہونا چاہیے پھر نہیں کر رہا ایشو نہیں ہے یہ اتنا کچھ سن چکا ہے پھر بھی سر علاہ بھی چکا ہے لیکن کر نہیں رہا تو جو نہیں کر رہا اس کا ذمہ دار کون ہے سنانے والا بتانے والا یہ بالاخر خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے خود کامیاب نہیں ہونا چاہتا کوئی کسی کو کامیاب نہیں کر رہا سکتا سنت الہی ہے جب تک خود نہ چاہے جب تک خود نہ چاہے کتنے ہی کلاسے تربیتی ہو جائے کچھ ہو جائے جب تک میں اپنی بات کروں جب تک میں خود نہ چاہوں اور خود یہ چیک انڈ بیلنس اپنے اوپر نہ رکھوں کہ آئیے مجھے کامیاب ہونا ہے خدا نے اس سے بڑا موقع چاہت میرے زندگی میں کبھی نہ آئے کہ خدا مجھے کامیاب کرنا چاہتا میں بات کو تمام کرتا ہوں آپ کی شدود میں آیات پیش کر دی ہیں وہ حدیث جو امام کی موجود ہے حج کے فلطفے کی یہ سارا کورس ہے آپ کا اس کورس کو بھرپور جس سے پوچھنا کر کہیں مشکل ہو تو پوچھیں جو اہل ہیں ان سے اور اس کو خوب حل کریں اس بات کو تاکہ جانے سے پہلے آپ مسلح ہو جائیں ایک دروت پڑھیں محمد و آل محمد موسیقی 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 موسیقی